بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہو سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ کیا آپ لوگوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ آج کیا پکایا جائے آپ لوگ بھی اگر ایک جیسے کھانے کھا کھا کر اپتا چکے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تلی ہوئی ٹیماتر کی چٹنی کی ریسپی یہ بہت کم پیسوں میں بہت کم خرچ میں اور صرف پانچ ہی منٹ میں یہ بن کے تیار ہونے والی ریسپی ہے ویڈیو آج کی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیئے جی آپ کا ٹائمز آیا کہ یہ بینہ اپنی زبردست اور ایزی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردستی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے چار سے پانچ ادت ٹیماتر ان ٹیماتروں کی ہم کٹنگ کرتے ہیں بہت زبردستے والی ٹیماتر آپ لوگوں نے بلکل سرکھ والے لینے ہیں اور اس کو آپ لوگوں نے سینٹر میں سے اس طریقے سے کٹ کرنا ہے سارے ٹیماتروں کی ہم ایسے ہی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ جتنی کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے ٹیماتروں کی ہم نے کٹنگ کر لی ہوئی ہے یہ والا اس کا جو پارٹ ہے نا وہ ہم نے اس طریقے سے ریموف کرنا ہے ٹیماتروں کی جی ہو چکی ہوئی ہے یہاں پر زبردستے والی کٹنگ اور اب ہم گیس کی طرف جلتے ہیں اور ان کو تل لیتے ہیں اور جی دوسری طرف ہم رکھیں گے گیس پر ایک ادت پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں یہ ٹیماتر سیٹ کرنے ہیں اس طریقے سے سارے ٹیماتروں کو سیٹ کرنے کے بعد ون فور ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں نمک گیس کا فلیم کریں گے بلکل لو اور چھے سے سات منٹ کے لیے اسے لو فلیم پر کور کر دیں گے لے جی یہاں پر سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو کور کیے ہوئے تو الحمدللہ ٹیماتر اچھے سے فرائے ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم اس کا جو چلکہ ہے وہ ہم ریموو کریں گے اور جی یہاں پر ان ٹیماتروں کو ہم ڈالیں گے ایک بول میں اور اچھے طریقے سے اسے ہم میش کر لیں گے ٹیماتروں کو جی یہاں پر ہم نے کر لیا وہ ہے زبردست سا میش اور اس میں کرنچی سا فلیور دینے کے لیے ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم اس میں چاپ کی ہوئی پیاز اس سے جو فلیور بہت کرنچی سا بن کے نکلتا ہے ٹو ٹیبل سپون ڈالیں گے چاپ کی ہوئی ہری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چھٹنی کو ہم لگانے والے ہیں اور اس کے لیے جی گیس پہ پھر سے رکھیں گے ایک پین اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل آئل جب اچھے سے گرم ہو جے تو اس میں ہم چاپ کی آوا لیسن ڈالیں گے تقریباً ون ٹی سپون کے قریب اور ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں ثابت زیرا اس کو جی یہاں پہ ہم زبردستہ دو منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ زبردستہ فلیور جو ہے وہ آئل میں نکل آئے اور سپائسز میں اس میں جائے گا یہ ون فور ٹی سپون ہمارے پاس لال مرچ کا پاودر ہے ون فور ٹی سپون خشک دنیے کا پاودر اور ون فور ٹی سپون یہ ہمارے پاس نمک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سپائسز ایڈ کر لی جئے گا کوئی مسئلہ نہیں اور فائنلی جی یہ جو بغار ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ لگا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہماری زبردستی اور شاندار سی چٹنی جو ہے بن کے تیار ہیں اور جی فائنلی فائنل اپ کی طرف چلتے ہیں ساو کرتے ہیں مکس کر کے دکھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کو یوز کن کن چیزوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہماری شاندار سی شاہی چٹنی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تو یار آپ اس چٹنی کو پرائٹو کے ساتھ کھا سکتے ہیں ناشتے میں یہ بہت زبردست لگتی ہے آپ اسے ایک بار بنا کے رکھیں گے نا تو یہ انشاءاللہ آپ مہینے بار محفوظ کر سکتے ہیں اور انجوئی کر سکتے ہیں کچھ بھی پکانے کی سمجھ نہ لگے تو بنائیں یہ چٹنی اور مزے سے انجوئی کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے اپنا ڈیر سارا کیال رکھیے گا اللہ حافظ